دونے والا ہے کیا فکر؟ دوست کا فکر تو دشمن کا بھی فکر ہوتا تھا وہ بڑیا جب جب مکہ کو چھوڑ کر وہ جا رہی تھی تو میرے آقا وہ مولان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بڑیا بڑی لرہاپتی کامتی لرستی گرتی پڑتی سر پر گٹڑی لینے کی کوشش کرتے ہوئے جا رہی ہے تو آپ آگے بڑھے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میں اس طرف جا رہے ہیں آپ نے کہاں لاؤ مجید اس کی گٹڑی سر پر اٹھا یہ واقعہ نہیں ہے یہ قابل ایک تکلید مثال لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ حَسْنًا کیوں جا رہی ہیں اس نے کہا کہ میرے ماں باپ بھی یہی رہتے تھے میرے رشتہ دار بھی یہی ہیں لیکن مکہ کو چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں ایک نعوذ باللہ جادوگر پیدا ہوا ہے وہ کوئی کتاب یا کوئی آیات سناتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اس پر جان نچاور کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا جو قرآنہ دین ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں بتوں کو پوجھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی ایک خدا کے سامنے سے دریز ہو جاتے ہیں تو میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کے جادو کا اثر نعوذ باللہ منزالہ کو مجھ پر بھی نہ ہو جائے وہ برا بھلاکہ نہیں لگ آپ اس بڑیا کے پیچھے جا رہے ہیں بات چیت جاری ہے چلتے 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 جب وہ گاؤ آ گیا ہے اس بڑیا کو اس گھر تک پہنچایا گٹڑی اس کے حوالے کی تو روایات میں آتا ہے آپ نے سلام کیا جانے لگے اس بڑیا رکھ گئے اس نے کہا اے نوجوان کہاں جا رہے ہیں اتنا احسان کیا ہے اتنے دور سے مجھ کو یہاں تک لے آیا ہے میرا سامان اٹھایا ہے میری باتیں سنیے میری دل جوئی کیے نام تو بتا کر جاؤ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کرانے والے تانک دوبارہ بھی نہ تم سے مل سکو تو آپ مسکرائے مسکرائے کر فرمانے لگے اے بڑیا جس شخص سے بھاگ کر تم مکہ سے نکلی ہو اور اس گاؤں میں آئی ہو اور جس کو راستے میں جس کا تم ذکر کرتی ہوئی آ رہی تھی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس بڑیا کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گھٹڑی گر گئی اور وہ مو پاڑ کر دینے لگے کیا ایسا ہے اس نے کہا ایسا ہی وہ کہتے ہیں بے درے کہنے لگی کہ تم جھوٹے نہیں ہو سکتے تم جھوٹے نہیں ہو سکتے جو لوگ تمہارے بارے میں مجھے بتاتے تھے وہ جھوٹے ہیں تم سچے ہو وہ قدموں میں گرتی ہے اور مشرف بے اسلام ہو جاتا ہے تو میرے نبی کی سنت ہے دوستوں سے تو پیار کرنما دشمنوں کو بھی سینے سے لگا جو برا بلا کہے اس کو معاف کر دینا بلک اس کو زیادہ شخص کر دینا یہ بزدلی نہیں ہے یہ بہادری ہے یہ طاقت ہے یہ طاقت ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی اگر کوئی کسی کے ایک لفظ کے بدلے میں اس کو دس لفظ سناتا ہے یہ بزدلی ہے یہ بزدلی ہے میرے آتا نے جو میار ہمیں سکھایا میرے نبی نے جو ہمیں میار سکھایا وہ یہی ہے جو غوثِ عظم معبوبِ سبحانی قدبِ ربانی شیخ عبدالطادری جیلانی رضی اللہ تعالی بغداد میں جو اخلاق سکھاتے تھے وہ یہی ہے دوستو وہ جو وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے وہ خطاب کرتے تھے لوگوں کے دلوں سے بات کرتے تھے وہ ان کانوز سے سننے کی باتیں نہیں ہوتی دوستو مبادا تم یہ خلقی کرو کہ یہ باتیں جس طرح میں سن رہا ہوں ان کانوز سے سنوں گا دوستو اس کانوز سے نہیں وہ دل کے کانوز سے سننے کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ گفتگو تمہارے دل سے کر رہے ہوتے ہیں وہ بٹائی صاحب بھی فرماتا ہے یہ جو تمہارے سر میں کان لگے ہوئے ہیں بٹائی کہتا ہے ایسے کان تو گردے کے بھی ہوتے ہیں بلک گردے کے کان تو تمہارے کانوز سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ سن بھی سکتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا تو یہ جو تمہارے کان ہیں یہ گردے والے کان ہیں دل والے کان کھولو دل والے کان کھولو مَا مِن رَجْلٍ إِلَّا وَلَهُ أَرْبَعَتُ عَعْيُنٍ عَيْنَان فِي رَيْسِهِ يَنظُرْ بِهَا عُمُرَ الدُنْيَا وَعَيْنَان فِي قَلْبِهِ يَنظُرْ بِهَا عُمُرَ الْآخْرَةِ غزالی کہتا ہے کہ انسان کو چار آنکھیں ہوتی ہیں آپ کہیں گے یہ کیسے بات کریں چار آنکھیں ہوتی ہیں کہنا دو آنکھیں تو اس کے سر میں ہوتی ہیں جو سب کو ہیں جن سے وہ دنیا بھی کام دیکھتا ہے غزالی کہتا ہے دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے آخرت کے عُمُر دیکھتا ہے تو اس لیے دوستو وہ جو عوض عظم نے خطاب کیا ہے وہ تمہارے دل سے باتیں کی ہیں وہ دل سے سننے کے قابل باتیں ہوتی ہیں وہ تمہارے دل پر آئیں گے اگر تمہارے دل کا دریچہ کھل جائے دل کے دریچے بند دل ہمارا سن نہیں رہا ہے دل ہمارا مردہ ہے یہ زندگی جو ہم اور آپ کو حاصل ہے یہ زندگی تو ایک آخر زندگی ہے یہ تو جانوروں کو بھی ہے انسان جو اصل تیری زندگی ہے وہ تیری روحانی زندگی ہے غوث عاظم کی خدمت میں سب لوگ آتے تھے لیکن گناہ کار زیادہ آتے تھے فاسق اور فاجر زیادہ آتے تھے ڈاکو اور لٹینے زیادہ آتے تھے عام لوگ زیادہ آتے تھے اور وہاں آتے تھے تو ان کے آنکو سے آنسوں رما ہو جاتے تھے یہ نہیں کہ بڑے بڑے علامیں آ کر بیٹھے تھے عام انسان آ کر بیٹھے تھے اور جب وہاں سے اٹھتے تھے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتے تھے ان کے کردار تبدیل ہو جاتے تھے انسانیت ان میں آ جاتا تھے تو دوستو حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں لست عبداللہ ہم اور آپ کہہ رہے تھے پہلے خدا کی بندگی لست عبداللہ تو خدا کا بندہ نہیں ہے وہ غوث عاظم فرما رہے ہیں تم بندے ہو تو اپنے روپے کے بندے ہو اپنے درہم کے بندے ہو اپنے ڈالر کے بندے ہو اپنے پاؤن کے بندے ہو اپنے نفس کے بندے ہو اپنے خواہش کے مارے ہو